عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو میں اپنے چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں دیر فرنڈز آج کی اس کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم فارمولے کی مدد سے دو پوائنٹس کے درمیان دیسٹنس کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس دو لیول موجود ہوں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس سلوپ بھی موجود ہو لیکن ان دونوں پوائنٹس کے بیچ میں ہم نے دیسٹنس نہ پتا ہو کہ کتنا دیسٹنس ہے تو ہم کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہے فرس لیول مائنس سیکنڈ لیول دیوائڈڈ بی سلوپ ملٹیپلائے ون ہنڈڈ کریں گے تو ہمارے پاس دیسٹنس آجائے گا کس طرح سے مثال کے طور پر ہمارے پاس یہاں پر یہ دو پوائنٹس ہیں یہ پوائنٹ اے ہے اور یہ پوائنٹ بی ہے اور یہاں کا لیول ہے دو سو بیس اشارہ چھ سات اور یہاں کا لیول ہے ہمارے پاس دو سو آٹھ اشارہ دو تین تو ان کے بیچ میں سلوپ ہے مثال کے طور پر یہ والی جو ان کے بیچ میں سلوپ ہے وہ مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے مائنس 3% مائنس میں نے کیوں لکھا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ بڑے لیول سے چھوٹے لیول کی طرف جا رہا ہے تو یہ ہمارے پاس سلوپ ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پر اس کی بیچ میں ڈسٹنس معلوم کریں گے ڈسٹنس معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہے فرس لیول مائنس سیکنڈ لیول کلکلیٹر اوپن کر لیں یہاں سے فرس لیول مائنس سیکنڈ لیول کیا ہے دو سو بیس اشاریہ چھ سات منفی دو سو آٹھ اشاریہ دو تین ایکول کا سائن دبائیں گے دبانے کے بعد فارمولے میں آگے کیا ہے ڈیوائیڈڈ بائی سلوپ اب کر دیں گے ہم ڈیوائیڈ بائی سلوپ تو سلوپ ہمارے پاس کتنی ہے تین پرسنٹ دیوار بہت ہی کر دیں گے کرنے کے بعد اب آگے کیا ہے ملٹیپلائے ون ہنڈرڈ اب کر دیں ملٹیپلائے ون ہنڈرڈ تو آپ کے پاس ان دونوں کی بیچ میں آ جائے گا کہ یہ چار سو چودہ اشاریہ چھے چھے میٹر جگہ ہے چار سو چودہ اشاریہ چھے چھے میٹر یہ جگہ ہے یا اگر آپ فٹ میں کر رہے ہیں تو یہ چار سو چودہ اشاریہ چھے چھے فٹ جگہ ہے اگر آپ کے پاس پہلے پوائنٹ کا لیول دو سو بیس اشاریہ چھے سات اس کے بیچ میں جو سلوپ ہے وہ تین پرسنٹ اور دوسرے پوائنٹ کا لیول آپ کے پاس دو سو آٹھ اشاریہ دو تین ہو تو ان دونوں کی بیچ میں جو ڈسٹنس ہوگا وہ چار سو چودہ اشاریہ چھے چھے میٹر یا چار سو چودہ اشاریہ چھے چھے فیٹ ہوگا اگر آپ فیٹ میں کام کر رہے تو فیٹ اگر آپ میٹر میں کام کر رہے تو میٹر ہوگا تو سٹوئنٹس ہم اس طرح سے اپنی کسی بھی دو پوائنٹس کے بیچ میں لیول معلوم کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو کسی بھی دو پوائنٹس کے درمیان کسی بھی دو ریڈیوز لیول کے درمیان جس میں سلوپ ہو تو آپ لیول معلوم کر سکیں گے اس سے نیکسٹ کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس سلوپ نہ ہو دسٹس تو ہو لیکن سلوپ موجود نہ ہو تو ہم کیا کریں گے تو اس کے لیے ہم نیکسٹ کلاس کی طرف بڑھتے ہیں تب تک اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں اللہ نہگبان